بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیمیز علی رضا اور ملکم تو پین گریوٹی پی اے ایس دان ایڈیٹوریل انیلیسیس ہم اس کی سیریز کنٹینیو تھی اور ٹوڈے ایس پورٹین اکٹوبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری تو چلینجی شروع کرتے ہیں رمائنڈر میں پی دی ایپ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے نیوز پیپر کا اور اس لیکچر کا سلائیڈز کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو یو کن آسک کمنٹ سیکشن سو دہ فرسٹ ایڈیٹوریل لومنگ مسکر یعنی کہ اس میں بات ہوگی جو ابھی کرنٹ ایشو چل رہا ہے پیلسطین کا ہماس نے اٹیک کیا اور اس کے بعد اس کا ریسپونس آیا اسرائیل کا اب وہ جو ریسپونس ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں ہے لوم بسیکلی ہوتا ہے لومنگ ہم کہتے ہیں کہ کیسے آہ کے سار کے اوبر کوئی چیز جو ہے منڈل آ رہی ہو اور مسکر قتل آم ٹھیک ہے مالڈر کرنا ظلم کرنا یہ ساری چیزوں میں یہ آجاتا ہے سو چلتے ہیں کیا آگے کیا کہتا ہے ایڈیٹوریل والا اس کے اندر ایڈیٹوریل والا یہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے ایک آرڈرز آئے ہیں اسرائیل کی طرف سے انہوں نے بائی ائر کچھ پمپلٹس پھینکے ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی کی ہیں اور ان آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایڈیٹ کر دیں خالی کر دیں نورتھن گزہ کو جو گزہ کی سٹریپ ہے اس کا جو نورتھن علاقہ ہے اس کو آپ لوگ خالی کر دیں کیونکہ ہم لوگ وہاں پر گراؤنڈ انویجن کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ وہاں پر ہم اپنے فوجی بیچ کر اور اس علاقے کی چپے چپے کی تلاشی لیں گے اور اس علاقے میں جو بھی ہمیں ملے گا we will punish him سو جو بچنا چاہتا ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جائے اب وہاں پر ملینز او فیپر رہتے ہیں اور ان سب کے لئے یہی اوڈر ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ تو اسرائیل کی طرف سے اوڈر آگئے اب نیکس کیا ہے نیکس کیا ہے اب دوسری طرف کیا ہے جی جائیں کہاں یہ لوگ یہ جو کہاں جا سکتے ہیں اسرائیل نے اس گزہ کی جو پٹی ہے ایک طرف تو میڈیٹیرین سی ہے اور دوسری طرف یہ پٹی ہے اس سارے علاقے میں اسرائیل ہے اس کو انہوں نے سیل کیا ہوا ہے پانی روکا ہوا ہے خراف روکی ہوئی ہے تو کہاں لوگ جائیں یہ تو ایک عجیب سی بات ہے اور دوسری طرف سے ایجیفٹ نے جو ہے اپنے بورڈرز بھی کلوز کر دی ہیں ابھی میں آپ کو اس کو میپ پہلے دکھا دوں میپ یہ جی میپ ہے فلسطین کا یہ جو آپ کو ویسٹ بینک اور یہ جگہ غزہ سٹرپ نظر آ رہی ہے یہ دونوں مل کر فلسطین بنتا ہے اب آپ کو یہ گزہ سٹرپ جو انہوں نے سریز کیا ہوا ہے وہ یہ والی ہے اس کی بات میں کہا رہا ہوں اب یہاں سے اگر وہ لوگوں کہتے ہیں نکل جائیں یہاں سے لوگ کہاں جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے علاقہ یہ اسرائیل کا ہے نمبر وان تھی دوسری طرف ایجیفٹ کا بورڈر لگتا ہے اور ایجیفٹ نے اپنا یہاں سے بورڈر جو ہے وہ کلوز کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں اس جگہ کو خالی کر دیں تو کہاں وہ لوگ جائیں گی اور کہا رہی ہے کہ نوٹھن جو بزہ ہے اس کو آپ خالی کر دیں ویکویٹ کر دیں یہ ایک طرف بہانہ ہے ورڈنگ ہے باقی جو ہے اس کا پلان یہی ہے کہ وہ اس غزہ کو آپ جو ہے ان کو موقع اسرائیل کو ملا ہوا ہے اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ ہم غزہ کے اوپر کیا کریں اپنا اس کو اس ٹیرٹری کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیں اب یہ بات آپ کو بائی میپ سمجھ آگی کہ ایجیپٹ نے بھی جو بورڈر ہیں وہ کہاں سے کلوز کی ہوئے ہیں وہ یہاں سے تھی یہ بلا ہی دیا جو ایجیپٹ نے بھی اپنے بورڈر کلوز کا دی اب اس طرح یہ فلسطینی جو غزہ سٹریپ بھی کے اندر ہیں وہ کہیں جا نہیں سکتے دوسری طرف جو ایجیپ نیشنز نے بھی یہی بات کیا ہے کہ ایویکوئیشن ای اوڈر جو ہی یہ ایمپوسیبل ہیں یہ ہو جنہی سکتا کہ لوگ کہاں پہ ایویکوئیٹ کر کے جائیں اصل میں اب وہ جو بات پھر ایڈیٹوریل وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ری کریٹ دوبارہ سے وہی منظر بنانا چاہ رہے ہیں کون سا سابرا اینڈ شتیلہ مسکر نائنٹین ایٹی ٹو جس کو میں بعد میں ڈیٹیل میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں پہلے جو مین ایڈیٹوریل ہے اس کو میں ایکسپلین کروں ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ وہ منظر ہے یہ بنانا چاہ رہی ہیں اب یہ منظر کیا تھا اس کو میں بال میں ایکسپلین ٹھوڑا سا کر دیتا ہوں لیکن پہلے میں میں ایڈیٹوریل کے اوپر جو ہے فوکس کروں گا تو یہ یونٹ نیشنز کہتا ہے کہ یہ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں یونٹ نیشنز یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ایویکوئیشن ہے یہ ایمپوسیبل ہے اب اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں جیہایٹو مور دن پونٹی سیون ہندڈڑڈ جو ہے دونوں سیڈوں پہ ڈیٹ سو چکی ہیں اور اب جو تیل اویو کیپیٹل ہے یہ کیا چاہتا ہے اسرائیل کا کیپیٹل ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مردوں کو عورتوں کو اور بچوں کو جو سویلی انضیوں کو پنش کریں ان کو ماریں ان کو پر ظلم کریں اس کو پنش کرنے کے لیے فلسطین آرم فورسز جنہوں نے اٹیک کیا تھا اب ان کو تو یہ کچھ جو ان کے ہاتھ لگیں گے ان کو یہ ماریں گے لیکن جو نہیں لگ رہے تو اس کے رسپونس میں یہ کیا کریں گے وہاں بھی مردوں کو عورتوں کو اور بچوں کا قتل عام کریں گے اور پنیش کریں گے ان کو تو یہ ہے اس وار کرائم لیکن اس طرح سے جا کر سویلینز کو مارنا یہ ایک وار کرائم ہے لیکن جو اسرائیل کے ویسٹرن پرینڈز ہیں اس کو گارانٹی ہے سیلٹ پرینڈز ہیں اگر آپ انٹرنیشنل لا کو پڑھیں تو وہاں پر یہ کلیر نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی علاقے میں اگر جنگ ہوتی ہے تو وہاں پر جو سویلینز ہیں ان کو سیف پیسج دیا جائے گا یعنی کہ وہاں کے جو سویلینز کے رائٹس ہیں ان کی کم سے کم وائلیشن کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ ان سویلینز کو جو سیف جگہ ہے وہاں پر کنچایا جائے تاکہ ان کو اس جنگ سے یا جو ایکٹرز وہاں پر لڑائی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کو نقصان نہ پہنچے لیکن یہاں پر اسرائیلز کی کھلا میں کھلا جو ہے کیا کر رہا ہے وائلیشنز کر رہا ہے اور بلکہ وہ الٹیمیٹم بھی دے رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ یہ خالی کریں اور ورنہ میں اٹیک کروں گا اور خالی وہ کر کے کہیں جا سکتے نہیں ہیں تو الٹیمیٹلز کا مطلب یہی ہے کہ آنے والے دلوں میں اگر اس پرابلم کو سول نہیں ہوتی تو پھر جو وہاں پر فلسطینین ہیں اور قتل عام ہوگا آگے ہم میں اگر اس کو ایڈیٹوریل کو بہت میں تھوڑا سکسپلین کرتا ہوں پہلے میں اب آپ کو بتا دوں سابرا اینڈ شیطلا میسکر یہ کیا تھا نائنٹی ایٹی ٹو کا تھوڑا ساپ کو میں پکچر سے دکھا رہتا ہوں بیسیکلی یہاں سے آپ دیکھیں یہ سارا جو ہے کچھ کنٹریز میڈل ایس کے اس کا میپ شو ہو رہا ہے یہ آپ کو لبنان نظر آ رہا ہے لبنان کا جو ایک کیپٹل ہے بیروت ٹھیک ہے یہ اس کے آپ پکچر لے سکتے ہیں اس کا یہاں پر ایک علاقہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں سابرا اینڈ شیطلا رفیوجی کیمپ ٹھیک ہے یہ کیمپ جو تھا یہاں پر یہ نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی ٹو میں تو یہاں پر کچھ جو اس ایسا ہوا تھا کہ کافی فلسطینی اور لبنانی لوگ جو ہیں ان کا قتل عام ہو گیا تھا اب یہ کیسے ہوا تھا اس میں تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں نہیں جب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کہ بیسیکلی یہ ایک سیول وار کی کنڈیشن تھی اس وقت لبنان کی اندر تو اس میں کیا ہوا کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں کلنگو تقریباً تھرٹی فائیب ہنڈرڈ کے قریب سیولین جو تھے اور موسلی ان میں پلسطینین تھے اور لبنانی شیعہ تھے ٹھیک ہے نا ان دا سیٹی اور بیروت وہ ان کے بتا دیا لبنان کی سیول وار کے اندر کیا ہوا ہے ان کو وہاں پر مرڈن ان کا ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا گیا ہے اصل کہ یہ جو پلان ہوتا ہے نا یہ لبنانی فورسز جو تھی نا وہاں یعنی کہ فورسز کے اندر جیسے ہوتے ہیں نا کچھ ریڈیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے مل کر کیا کیا تھا وہاں پر جو ریفیوجی کیمپ تھا وہاں پر اٹیک کر دیا سیول وار کے اندر اور اور اس کیمپ کے اندر جو تقریباً آلموسٹ 35 کے قریب جو 3500 کے قریب جو ہے کیچویلٹیز ہو گئی تھی زیادہ ڈیپ لی نہیں جائیں گے کیونکہ زیادہ ڈیپ لی جائیں گے تو ہم اپنے مین جو ایڈیٹوریل ہے اس سے ہٹ دیں گے لیکن آپ کو بس یاد لانے کے لیے کہ آپ کو یہ سابرہ ان شادلہ مسکر نائنٹی ایٹی ٹو ہوا تھا اور کافی سویلینز کی اس میں ڈیتھ ہو گی تھی وہ اب بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں آگے ایڈیٹوریل میں میں نے پہلے تو اس کی ایکسپلینیشن دے دی کہ اب یہ کرنٹ سیٹویشن کیا ہے اب آگے ایک جنرل پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور وہ جنرل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس وار کا جو ابھی ہوئی ہے اس کا ایک پوزیٹیو ڈیویلمنٹ اس کے اندر ہوئی ہے اور وہ پوزیٹیو ڈیویلمنٹ کیا ہے کہ جو مسلمان ملک ہے مسلم دنیا ہے انہوں نے اپنے جو بھی پرابلم سے ان کو سائٹ پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور وہ فلسطینیوں کے لیے ہکٹھا ہو گئے ہیں جیسے کہ ایران کا پریزیڈنٹ ابراہیم رائیسی سعودی قرآن پرنس محمد بن سلمان اور ترکیش پریزیڈنٹ رکب تیو انہوں نے فون پر بات کی ہے آپ اس میں ڈسکشن کیا اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس لڑائی کو ختم کیا جائے اب یہاں پر ایک چیزہ آپ کو نظر آئے گی ایران اور سعودی اریبیا ان دو کنٹریز کی آپس میں نہیں بنتی تھی دیو ٹو دیفرنٹ ریزنز وہ ایک لمبی سٹوری ہے میں بس اتنے بتاؤں گا ان کی نہیں بنتی تھی لیکن ابھی ریسنٹلی چائنہ نے ان کی آپس میں تھوڑے سی سولہ بغیرہ کروائی ہے ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں اور اس ریزیلٹنٹلی ابھی جب یہ کام ہوا ہے تو ان سب نے آپس میں بات کی ہے اور پوشش کی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اس لڑائی کو تو یہ ایک پوزٹیف ہمارے سامنے آیا ہے کہ کم از کم جو مسلم دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے دوسری طرف OIC اور عرب لیگ یہ دو ایسی ارگنائزیشنز ہیں جو کہ مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو ہیں بیسیکلی یعنی کہ مسلم سٹیٹس نے ان کو مل کر بنایا ہے انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق جیسے پہلے کرتے تھے کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا تو انہوں نے صرف ایک اپنی سٹیٹمنٹ ایشو کر دی ہے لیکن کرنٹ جو سچویشن ہے فلسطین کی ابھی کے لیے جہاں پر مسلمانوں کی مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے ان کے ہیومر ٹائلٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے تو ابھی کے لیے یہ صرف سٹیٹمنٹ دینا کہنا that is not enough تو ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور اس چیز کو دیکھیں سو اب اس میں اب کرنا کیا ہے یہ تو ہو گیا پیچھے کہ اس سے کیا پوزٹیل ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور اب آگے یہ ہے کہ مسلم جو دنیا ہے اس کو کرنا کیا ہوگا what will be the solution یہ تھوڑی سی نا جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو that is paper point of view سے important ہوتی ہیں پہلے یہ جو story ہوتی ہے وہ تو سب کو پتا ہوتی ہے وہ آپ خباروں میں بھی سنتے ہیں یوٹیوب پہ اور مختلف چینلز کے اوپر آپ story آپ سن رہے ہوتی ہیں یہ ایسے ہو گیا اتنے لوگے death ہوگی اتنے مر گئے اتنے بچ گئے اس نے attack کیا that is stories ٹھیک ہے information وہ آپ کو ملتی رہتی ہے مختلف sources سے لیکن اصل میں جو paper point perspective ہوتا ہے کہ اس چیز سے critical analysis کرنا کہ اب وہ تو گیا ہے اب اس کا آگے future کیا ہوگا اس کو کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ اس کا solution کیا ہوگا کیا کیا جائے گی یہ دوبارہ نہ ہو تو اس طرح کی approach ہوتی ہے that is necessary for competitive exams to experience تو ابھی وہ کہتا ہے کہ ابھی کرنا کیا ہوگا what will be the solution اور آگے کیا ہم کر سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو ہے کہ جو مسلم states ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے united front کیسے ہوئے اسی ہے وہاں پر platform مارے پاس ابھی یہ لے پہلے ہیں تو سارے مسلم states اسوان پر اکٹھے ہو جائیں اس چیز کو لے کر secondly جو ہے ensure humanitarian aid یعنی کہ وہ فلسطین کی population ہے ان کو بھی siege کیا ہوا یعنی کہ ان کو بالکل جسے پنجابی میں کہتے ہیں حکابانی بند کیا ہوا ان کو نہ کھانے کے لیے کچھ پہنچ رہا ہے نہ ان کی treatment کے لیے کوئی medicine پہنچ رہی ہے نہ ان کو خراب پہنچ رہی ہے تو اس situation کی اندر کیا ہے پہلے تو کٹھا ہوں اور پھر یہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو basic insanی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچائیں تاکہ جو بچ گئی ہیں یا زخمی ہے کم از کم ان کو تو زندہ رکھ سکیں جو چلے گئے ہیں جو ان کو تو ہم نہیں واپس لاسکتے اور number three جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم countries جو کہ USA کے اور western countries کے close ہیں یا پھر اسرائیل کے بھی close ہیں یعنی کہ ان کے تھوڑے ان کے ساتھ friendly relations ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو ان کو stress کر سکتے ہیں ان کو approach کر سکتے ہیں request کر سکتے ہیں کہ اس civilian rights کی violation کو جو وہاں پر موجود ہیں ان کو اب نہ ان کی violation کی جائے جیسے کہ اگر میں سعودی ریبیا کی example دوں that is very close to USA western countries to اس طرح سے ہو سکتا ہے یہ تین کام جی ہو سکتے ہیں اگر تین کام جو ہمارے پاس اس وقت جو options اوپشنز اوپیلے بنے مسلمانوں کے پاس فلسطینیر کے لیے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو these are the three options in the current world ٹھیک ہے اب آگے اس situation میں ایک threat بھی مارے سامنے آ گیا جی اب وہ threat گیا جی threat یہ ہے کہ یہ جو war ہے یہ original war میں کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے ہمیشہ history میں یہ ہی رہا ہے جب آپ world war 1 پڑھیں کوئی بھی اور چھوٹا سا incident ہوتا ہے اور پھر وہ آستا اکسپینڈ ہوتا ہے پھر اس کے اندر دوسری countries ہوتی ہیں وہ ایڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا سا conflict تھا وہ آستا سا ایک بہت بڑی اور بہت لمبی جنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اسی لیکے سے یہاں پر بھی یہ chances ہیں کہ یہ original war بن سکتی ہے کیسے کہ ابھی جیسے ہی اسرائیل نے اٹیک کیا تو western especially USA USA با کر آیا اور اس نے کہا کہ جب تک USA اس دنیا میں مجود ہے we will stand for you تو جب اس طرح کے جملے بولے جائیں گے تو دوسری طرح سے پھر ریسپونس آیا ایران کا کیا کیونکہ ایران جو ہے وہ بیک کر رہے کس کو شروع سے اس پر یہ ارزام ہے ارزام لگا تھا لیکن کوئی رپروپ نہیں ملے بٹ اگر USA اسرائیل کو بیک کرتا ہے تو پھر دوسرا بلوک جیسے رشیہ کا ہے اور اس طرح سے دوسرے بلوک جو دوسرے کنٹریز ہیں جو اس کی اپروچ کے ہیں تو وہ کیا پھر کریں گے وہ حماس کو کیا کریں گے what will ریلیجن کیا ہے انٹرنیشن ریلیشن کے اندر انٹرسٹ کیا ہے یہ ایک concept وہاں پہ چلتا ہے کہ رشیہ اگر امریکہ کے خلاف ہے تو اگر امریکہ کہیں پہ سپورٹ کر رہا تو رشیہ دوسرے بین کو سپورٹ کرے گا اور ایک پروک سی وار شروع ہو جائے ہمارے پاس سمجھ سمجھ آ گیا ہے کہ اگر اس سیچویشن کو ہینڈل نہ کیا گیا تو یہ جنگ ہے یہ ریجنل لیول پہ پھیل سکتی ہے تو یہ تھا جس ہم نے اندر فیلسطین کی جو سیچویشن ہے پریزن اس کو ڈسکس کی ہے اور یہ پر پیپر پوانٹ پریویو سے اگر میں بات کروں اور سپیشلی انٹرویو کے لیے جو سٹوڈن جا رہے ہیں تو انٹرویو پرسپیکٹیو سے اگر بات کی جائے تو کافی چیزیں ہمارے سامنے ابھی کے لیے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ایشو ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کیا کردار ادا کر سکتی پاکستان کا پرسپیکٹیو کیا ہونا چاہیے پاکستان کی جو پرسپیکٹیو سٹویشن ہے اس کو دیکھ پاکستان کو بڑا دیسیجن نہیں لے سکتا یہ ہی کر سکتا ہے کہ جس طرح افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے اوارسی کا اجلاس بلایا جس بلایا بلایا اس میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوگا جی یہ تھا جی پہلا ہمارا ایڈیٹوریل اب جو نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے اس کی طرف چلتے ہیں جی جو نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارے پاس کون آ جائے گا مسیم وارٹرز مسیم وارٹرز کے اندر جو ہے اس کے اندر بیسیکلی ڈسکس کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی کہ الیکشن کو ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہے مسیم وارٹرز کی اور یہ ایک ارگنائزیشن ہے چھوٹی سی اس نے چھوٹی سی تو کہنا غلط ہوگا میرے لیے کیونکہ میں زیادہ اس کے بارے بھی نہیں جانتا لیکن یہ ایک ارگنائزیشن ہے ایک رپورٹ جو ہے اس گروپ نے دی ہے اس رپورٹ کے مطابق کافی پاکستان ہیں لیکن وہ اسی پی کی لسٹ میں ہی نہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ اس چلیں شروع کرتے ہیں رپورٹ جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے رپورٹ آئی ہے پتن کولیشن یہ اس کا نام ہے پتن کولیشن 38 یہ ایک گروپ ہے کن کا سیور سوسائٹی ارگنیزیشن پلاس لیبر یونین اور پلاس انٹلیکچول ان تین طرح کے بندوں نے مل کر یہ ایک گروپ بنایا ہے اور اس گروپ کا نام ہے پتن کولیشن 38 اب اس نے ایک رپورٹ دی ہے اب اس رپورٹ کے جو مین چیزیں ہیں وہ کیا ہیں پہلی چیز انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن فیل ہو گیا ہے ریجیسٹر کرنے میں تمام ووٹرز کو یہ 102 یعنی کہ دسٹرک کے دسٹرک ایسے ہیں جہاں پر یہ فیل ہو گیا ہے سارے ووٹرز کو جو ووٹ دینے کے لیجی بن ہیں اس کچھ نے ریجیسٹر نہیں کیا ٹھیک ہو گیا دوسرا کہ 17 جو رومین یہاں سے بچتے ہیں انہوں میں سے ستارہ ڈسٹرک ایسے ہیں جہاں پر اکسیر کر دیا اب یعنی کہ اس سے کیا ہوگا اب یہ والے جو ہیں یہ جو ہے انہیں لسٹ کے اندر یہ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکیں گے اور یہ والے جو ریوین ہیں اوور انرولمنٹ والے یہ مینیپلیٹ کر لیں گے یعنی کہ یہ کام کو خراب کریں گے فائنل ووٹ کاؤنٹ کے اندر اس طرح سے کہ یہ گوست ووٹ کی شکل میں آئیں گے اور اس علاقے کے بندوں کو اجتہ دیں آگے وہ کہتا ہے کہ یہ فیلئر ہے پاکستان اور نادرہ کا ان کی ذمہ جاری ہے یہ سارے ووٹ کو کیا کرنا ان ووٹ کی لسٹ بنانا جو الی جی بل ہیں ان کو اس کٹیگری کے اندر ڈالنا ووٹ لسٹ کی کٹیگری کے اندر ڈالنا ان دونوں کا اس کو لی نادرہ کا کام ہے ڈیٹا پروائیٹ کرنا اور اس کا کام ہے اس ڈیٹا کو منز کرنا تو یہ دونوں کی ذمہ داری تھی لیکن یہ دونوں فیل ہو گئے ہیں آگے ہر ایک صوبے کی بات کہتا بولوٹ مین یہ حال ہے کہ 33% جو ہیں ووٹر جو رجیسٹری نہیں ہوئے وان تھرڈ کی بات کرتا ہے کی پہ کی میں کہتا ہے کہ 35 ڈیسٹریٹ وٹر جس باری لو یعنی کہ 35 ڈیسٹریٹ ٹوٹل ہیں اور انہوں میں سے 21 جو ڈیسٹریٹ ہیں اندر بھی چل رہا ہے تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے یہ سار ڈیٹا ہمارے سامنے کہتا ہے کہ تقریبا 13 ملین 13 ملین یعنی کہ ایک کروڑ اور 30 لاکھ کے قریب جو بندہ ہے وہ لیجیبل ہے ووٹر کے لیے مگر مسئنگ ہے اسی پی کے یعنی کہ ایک کروڑ 30 لاکھ بندہ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کی قابلیت رکھتا ہے لیجیل کمیشن کے اندر وہ ہے ہی نہیں تو ان میں سے زیادہ تر کون ہیں جوان ہیں اور گریب لوگ ہیں یہ تین کٹیگری کے لوگ زیادہ تر ایک کروڑ 30 کے اندر فال کرتے ہیں اب اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ نیشن لیول پر انٹرنیشن لیول پر بھی ہوگا یہاں پر انٹرنیشن لیول لکھا گیا یہاں پر آنا چاہیے تھا پرو وینش لیول ٹھیک ہے سوری نیشن لیول پرو وینش لیول الیکشن کمیشن پاکستان اب یہاں پر کہتا ہے جو الیکشن دیز کے اندر الیکشن کروانا وہ پہلے یہ ویلیٹ کر رہا ہے کانٹسیٹیشن کی ویلیٹ اس کی کر چکا ہے اب جب یہ کر چکا تو اس کے پاس اکسکیوز جو آپ اسے پوچھا گیا کیوں نہیں کروائے تو اس کے پاس اکسکیوز یہ تھا کہ میں انشور کر رہا ہوں فری اور اس کے لیسٹیں بننے ضروری ہے مجھے ابھی ڈی لیمیٹیشن کرنے یا باقی کام کرنے تو وہ بھی کام رہتے کرنے مالے تو اس کے باوجود جو ہے یہ اتنا بڑا بلندر جو ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کیوں کر رہا ہے تو پاکستان کو چاہیئے الیکشن کمیشن اف کرے ورنہ جو الیکشن کے بعد یہ ایک نیا سے پروبلم شروع ہو جائے گی سو ڈی ایس کمیشن پاکستان ڈی ایمو کریسی ٹھیک ہے اور ملٹیپل ٹھنگ سو آپ اس کے اندر ایڈ اپ کر سکتے ہرڈ یونٹی ان پینک پینک کلر کی بات کر رہا ہے جی یونٹی ان پینک میں کیا بات کر تا یہ پر وہ بیسیکلی وومن کی ہیلتھ کی بات کرے گا اور بریسٹ کی بات کرے گا اس کے بارے میں وہ اکسپلینشن دے گا تو یہ اگر آپ اس کو پیپرز کے پوانٹ اف یو سے بات کر رہی تو جو ہیلتھ فور یور وومن کا ٹوپک جو کہ ہر پیپر کا حصہ ہوتا ہے ایسے کا بھی اور باقی بھی اس کے علاوہ ہیلتھ کا پروبلم اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے ایڈیوکیشن کی بات ہو سکتی ہے کہ وومن کو ایڈیوکیشن نہ ہونے کی بات سے بھی یہ پروبلم پیدا ہوت رہی ہیں آویرنیس تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ اپ ہو جائیں گی جیو بات کرتا ہے جی اکٹوبر کا مہینہ ہے بریس کینسر آویرنیس مند ہے آگے وہ اکس لین کرتا ہے کہ گلوبل کینسر آبزرو ویٹری وہ کہتی ہے کہ تقریبا پچیس ہزار نئے کیس دو ہزار بیس میں پاکستان میں رپورٹ ہوئے تو پاکستان کی بات کریں کتنے ٹوئنٹی فائیو تھوزن اور ان ٹوئنٹی فائیو تھوزن میں سے جو تیرہ ہزار تھی تھرٹین تھوزن ان کی ڈیتھ ہوگی تھی اور یہ ساؤت ایشیا کے اندر ہائیست ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر بریس کی ویڈا سے جن فیمیل کی ڈیتھ ہو رہی ہے یعنی کہ ہر دس میں سے ہر نو میں سے ایک اور جو ہے اس پروبلم کا شکار ہے آگے ہم چلتے ہیں جی بریس ہیلتھ ڈسکشن کے اوپر یہ چیز جو ہے یہ دو لینے یہ نیکس سلائیٹ سکندر ہیں میں وہاں پر لے کے چلتا ہوں یہ جنرل نے آپ کو دے دیا راپ آئیڈیا کہ ریپورٹ کیا کہتی ہے پاکستان کے بارے میں ٹھیک ہو گیا یہ تو اگر پیگر آگے چلتے ہیں جی اب آجاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیپر پرسپیکٹی کہ آپ کرنا گیا جی بھائی وہ تو گیا کیا کہ بریس ہیلتھ ڈسکشن جو ہے کیوں ہو رہی ہے جی جی ڈسکشن ہے نا اس چیز کے اوپر یعنی کہ چھاتی کی بماری کو پر ڈسکشن یہ ایش سوشل سٹیگما ہے وومن شرمندگی محسوس کرتی ہیں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے یا بتاتے ہوئے کہ میری جو بیسٹ ہے اس میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے یہ ہماری سوسائیٹی کی وہ ایک بیان کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس سے کیا ہوتا ہے اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ارلی ڈیڈکشن ہے نا آپ نے یہ میں سیپریٹ سے بات کر رہا اکثر آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو رنگ ٹیون کے اندر ایک میسیج دیلیور کیا رہا تھا دیس اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ چھاتی کے انسر موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سیلف اگزیمینیشن سب سے جائیں لیکن اس سے کیا ادلا یہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی اور جو ہے یہ بریسٹ کا ایشو ہے یہ پھیلنے سے رک جائے گا لیکن اس چیز میں عورتیں ایک تو شرم محسوس کرتی ہیں اور دوسرا اگر ان کو پتہ بھی چال جائے تو اس کو وہ ریپورٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے خود سے ٹوٹکے لگاتی رہتی ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ پاکستان میں بڑھتی جاتی ہے تو اب کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے نمبر ون ہیزیٹیشن کو رنوو کرنا یہ جو اوور کمینگ ہیزیٹیشن ہے اس کو عورتوں میں ختم کرنا ان کو بتانا کہ بھائی یہ آپ زندگی کا معاملہ ہے اس میں ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے نمبر ٹو یہ جو سکریننگ ہے اس کو اسیسیبل کرنا ہے سپیشلی جو رولر آریا انتہاتی آریا ہیں وہاں پر بھی یہ سہولت ہو کہ جائیں اور چیک اپ کروا سکیں نمبر تھری اس کی جو فیس تیس کی جو فیس ہے وہ افورڈ ہونی چاہیے نمبر پور سیکالوجیکل اینڈ ریہابلیٹیٹیو سپورٹ پیشنٹ کو دی جائے جو بھائی بھائی شکار ہے اس کو بتایا جائے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کو سکر سپورٹ کی جائے اس کو انکرش کیا جائے کہ کرنا پڑے گا ہیلتھ کے انفرس ٹھیک کو اس کے اوپر بھی کچھ ٹھوڑے سے پیسے خرچے کر دیں ساری دوسری جو پیسے نہ خرچے کرتی دیں نمبر 6 special facilities special facilities تو دینی پڑے ہے اور ایک اور چیز ہے جو پروفریشنل ہے چیز کے انکولوجیس اور ریڈیولوجیس ان کی جو شورٹیج پاکستان میں ٹھیک ہے نا تو ان کی جو ہے شورٹیج کو کم کیا جائے جو نئے بندے ہیں نا ان کو اس چیز کے اوپر practice train کیا جائے جو نئے ڈاکٹرز ہم کو اس چیز پر train کیا جائے اس جائے کو کام ہو تو یہ ہلتھ کا infrastructure تو سیکھ ہو جیگا فلا ہمارے پاس availability بھی ہو ان کی professionals اور انڈ پر جو ہے awareness بڑھانی پڑے گی different method کے ساتھ جس طرح phone پہ calling کی میں پاتھ ہی اس طرح سے آپ advertisement کر سکتے ہیں social media پہ print media پہ مختلف طریقوں کے ساتھ اس ہی unity mink جس میں health کو ڈسکس کیا گیا ہے اور women کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اندر آپ پاکستان کی بات کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کافی چیزیں add up کر سکتے ہیں اور جو میں نے پیچھے highlight کی ہے سو جی یہ تھا آج کے ایرٹ organ analysis سو thank you very much